اسلام علیکم فرنڈز میرے نامے زہیر خان اور میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے چینل زہیر برڈز میٹس تو فرنڈز آج کی جو ویڈیو ہے وہ بن رہی ہے ہمارے شاروخ بھائی کی وجہ سے شاروخ بھائی نورت کراچی سے انہوں نے ہم سے سوال پوچھا ہے وہ ہمارے سبسکرائبر ہیں تو ان کا کوسچن یہ ہے کہ اگر میں 300 پیرز رکھتا ہوں اور ایک پیر کی قیمت 300 روپیز ہوتی ہے تو منتھلی انکم کیا میں اس سے جنریٹ کر سکتا ہوں اور اگر کر سکتا ہوں تو کتنی کر سکتا ہوں تو فرنڈز 100 پیر سے منتھلی کتنی انکم ہم حاصل کر سکتے ہیں اس کے اوپر میری آلریڈی ایک ویڈیو بنی ہوئی ہے جس کے اندر میں نے منتھلی انکم یا منتھلی پروفٹ فرام فینچز کے حوالے سے ایک ویڈیو اپلوڈ کر رکھی ہے یوٹیوب کے اوپر اس میں میں نے ایک فیزیبلیٹی ریپورٹ بنائی ہے وہ فیزیبلیٹی ریپورٹ غلط نہیں ہے وہ لیکن تف ضرور ہے ہر بندہ اس فیزیبلیٹی ریپورٹ کے مطابق بریڈ نہیں لے سکتا ہے کیونکہ اس میں میں نے میکسیمم بریڈ اس کے اندر رکھی ہے لیکن اب جو میں آج میں کلکولیشن کروں گا وہ ایزیلی ایک ایسا شخص جو کوئی اور بزنس کرتا ہے کوئی جاب کرتا ہے اس میں کبھی برڈ نہیں رکھے ہیں اب وہ اس بزنس میں آنا چاہتا ہے وہ بھی ایزیلی منتھلی انکم جنریٹ کر سکتا ہے کتنی کر سکتا ہے وہ میں آج میں آپ کو بتاؤں گا تو پہلے تو ہم آنسر دیں گے اپنے سبسکرائبر بھائی کو شارک بھائی کو کہ بھائی تین سو پیر اگر آپ لگاتے ہیں اور اس میں تین سو روے کا ایک پیر ہوتا ہے تو آپ کی منتھلی انکم کتنی ہوگی پہلے ان کو جواب دیتے ہیں اس کے بعد ہم پھر اپنی ایک کیلکولیشن کریں گے کہ آج اگر ہم سو پیر لگاتے ہیں آج کی ریٹ کے حساب سے آج جو ریٹ چل رہا ہے یہاں پہ اس کے حساب سے ہم کتنی انکم حاصل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گا بعد میں تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں ایک فارمولے کا پتا ہونا بہت ضروری ہے تو فرنٹس فارمولا یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس ہوتا ہے ایک پیر تو ایک پیر سے منتلی ہم کتنے پروڈکشن لے سکتے ہیں فنچوں کا اگر ہمارے پاس ایک پیر ہوگا تو ہر مہینے ہم اس سے دو بچے حاصل کر سکتے ہیں آن ایوریج ٹھیک ہے ایوریج کی بات کر رہا ہوں ایکچولی میں نے ریسنٹلی ایکسپیرمنٹس کی ہے یہاں آپ کو پتا ہے کہ چھوٹے کیج میں میں نے کچھ پیر فنچیز کے لگایا تھے اس سے بھی میں نے کیلکولیشن کی اور پلس یہ جو میری اپنی کالونی ہے یہاں پر اس سے بھی کچھ بریڈ آئی دو مہینے تین مہینے یہاں سے جو بریڈ آئی ہے اس کو بھی میں نے کیلکولیٹ کر کے جو اوورال جو میں نے ریزلٹ نکالا ہے وہ یہ ہے فرینٹس کے پاس یعنی آپ ایسے کر لیں کہ پہلا انڈا جب ایک فنچ کے پیر نے دیا پہلا انڈا وہ دیا ایک تاریخ کو تو اگلا جو پہلا انڈا یعنی دوسرے کلچ کا جو پہلا انڈا دیا تو وہ کس تاریخ کو دیں گی اگر ہم اس طرح کیسے کلکولیشن کریں تو میں نے یہ دیکھا کہ آج ایک تاریخ کو پہلا انڈا دیا تو اگلے مہینے کی ایک تاریخ کو بھی انہوں نے ایک انڈا دیا ٹھیک ہے میرے پاس ایسی کلکولیشن آئی ہوئی ہیں ٹھیک ہے شور شور میں جو میرے پاس پیر تھے تو وہ بلکل اسی رفتار سے چلتے تھے لیکن پھر وقت کے ساتھ میں نے دیکھا کہ تمام پیرز اس سائیکل کو فالو نہیں کرتے ہیں بعض پیرز جو ہیں وہ اگر ایک تاریخ کو پہلا انڈا دیا تو دوسرا انڈا وہ اگلے مہینے کی دس تاریخ کو دیں گے مطلب 40 ڈیز لگاتے ہیں وہ اپنی سائیکل جو ہے 40 ڈیز میں پوری کرتے ہیں بعض پیرز جو ہیں وہ 50 ڈیز میں بھی کرتے ہیں اگلے مہینے کے 20 تاریخ کو وہ پہلا انڈا دیتے ہیں تو اس طرح سے ایک ڈیفرنٹ سائیکلز چلتی ہیں تو میں نے پھر یہ ساری سائیکلز کو بھی سامنے رکھا اور پریکٹیکلی جو میرے پاس ریزلٹ آتا رہا ہے اس کی کیلکولیشن کو بھی سامنے رکھا اور ایک فارمولا بنایا ہے تو فارمولا یہ ہے کہ اگر ایک پیر آپ کے پاس ہے تو منتھلی آپ کے پاس اس سے دو بچے جو ہیں اس کی پروڈکشن آئے گی جی تو فرنڈز یہ میرا جو فارمولا ہے 100 پیرز سے 100 پیرز کا تو اس فارمولے کے مطابق اب ہم اپنی کیلکولیشن کو کرتے ہیں اگر ہمارے پاس 100 پیرز ہیں تو منتھلی چکس ہمارے پاس 200 نکلیں گے 200 بچے ہر مہینے ہمارے پاس ہماری پروڈکشن آئے گی اور 200 چکس کا مطلب ہے 200 چکس کا مطلب ہے 100 پیرز تو 100 پیرز سے 100 پیرز ہمارے پاس پروڈکشن آئے گی تو انکم ہماری کتنی ہو جائے گی 100 پیر اگر ہمارے پاس ہوتے ہیں اور ایک پیر کی قیمت 300 روپے ہوتی ہے تو 100 ضرب 300 اگر ہم کرتے ہیں تو 3 اکم 3 ہو جائے گا اور 7 میں 4 0 آ جائیں گے تو یہ ہو جائے گا 30 ہزار روپے تو اس 30 ہزار میں ہمارے ایکسپینسز کتنے ہوں گے تو پریکٹیکلی میں نے کر کے دیکھا ہوا ہے میرے ایکسپینسز 6000 روپے کے آس پاس رہتے ہیں ہمیشہ 6000 روپے 100 پیر کے اوپر میرے ایکسپینسز رہتے ہیں تو فرنڈز اگر میں 30 ہزار سے 6000 روپے مائنس کر دوں تو نیک پروفٹ میرے پاس کتنا آ جائے گا آپ خود یہاں پر کیلکولیشن کر سکتے ہیں 30 میں سے 6 نکال دیں گے تو آپ کے پاس نیٹ پروفٹ آ جائے گا 24 ہزار روپے کا ٹھیک ہے آپ کے پاس 100 پیر لگے ہوئے ہیں پرائز اس وقت ہم نے یہ مان کر چل رہے ہیں کہ 300 روپے اس کی پرائز ہے گر چکی ہے پرائز ٹھیک ہے تو 24 ہزار روپے ہماری منتھلی انکم ہو جاتی ہے لیکن فرنڈز اس وقت 300 روپے پرائز نہیں ہے ذہن میں رکھئے گا تو میں ابھی کی جو کرنٹ پرائز ہے وہ رکھے پھر ابھی دوبارہ سے اس کی کیلکولیشن کروں گا تو نیٹ ہمارا جو پروفٹ ہے وہ 24 ہزار روپے ہو چکا ہے اگر جو ہمارے سبسکرائبر ہیں شاروخ بھائی انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ میرے پاس 300 پیر اگر ہوں تو آپ اس کو 3 سے ملٹیپلائے کر دیں کیونکہ 100 پیر کی انکم ہے 3 سے ملٹیپلائے کر دیں 3, 4, 12 ہوتا ہے اور 1 کیری چلا گیا 3, 2, 6 اور 7 72 اور 7 میں 0 لگ جائیں گے ہمارے 3 تو 72,000 روپے 72,000 روپیز ہماری پر منت انکم ہوگی 300 پیر سے تو فرنڈز یہ تو جو ہے ہماری کیلکولیشن یہ بہت زبردست ہے یہ بھی ہمیں بہت اچھا پروفٹ دے رہی ہے بعض لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ اگر ریٹ گر جائیں گے تو کیا ہوگا تو ریٹ گر کر بھی ہمیں بہت اچھی پروفٹ ہمارا بہت اچھا انکم ہمیں ملتی رہتی ہے جب تک کہ آپ کی کیلکولیشن 6,000 روپے سے نیچے نہیں چلی جائے تو آپ loss میں نہیں جاتے آپ کو پروفٹ ملتا رہتا ہے جی فرنڈز اب ہم کیلکولیشن کرتے ہیں آج کی جو تازہ ترین ریٹ ہیں اس کے حساب سے اگر ہم ہمارے پاس 100 پیر ہیں تو ہم کتنی انکم حاصل کر سکتے ہیں تو منتھلی ہمارے پاس 100 پیر سے وہی ہمارے پاس 200 چھیکس آئیں گے 200 بچے آئیں گے وہ 200 بچوں کا مطلب ہے 100 پیرز انکم ہمارے کتنی ہے انکم اس سے کتنی ملے گی اگر ہمارے پاس 100 پیرز ہیں اور یہاں پر ہمارا جو ریٹ ہے آج کا ریٹ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے ریٹ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ہے ہر جگہ کا پرائز الگ الگ ہے تو اب تقریباً جو ہے 1200 سے 1500 کے درمیان ریٹ جو ہے کراچی کے اندر چل رہا ہے اور اس سے نیچے بھی ہے 1000 روپے بھی بعض لوگ سیل کر دیتے ہیں 1100 میں بھی سیل کرتے ہیں 1200 بھی different different پرائزز ہیں ٹھیک ہے اور اگر ہم پنجاب سائٹ پہ جائیں تو پرائزز میں نے میرے سبسکرائبرز نے ڈھائی ڈھائی ہزار روپے کا بھی ایک پیر خرید ہے تو بہرحل ہم یہاں پر ہم پرائز لگا دیتے ہیں 1000 روپے ٹھیک ہے 1000 سے اوپر ہی اوپر ریٹ چل رہا ہے اس وقت 1400 کے آسپاس ریٹ چل رہا ہے تو لیکن میں 1000 روپے کا ریٹ لگا رہا ہوں تو اگر 1000 روپے کا ہم سیل کرتے ہیں 100 پیرز ہیں ہمارے پاس تو ہمارے پاس جو amount آ جاتی ہے monthly income ہماری آ جاتی ہے وہ 1 لاکھ روپے آ جاتی ہے اور friends expenses ہمارے وہی کے وہی ہیں 6000 روپے تو net profit ہمارے پاس کتنا آ جاتا ہے ہمارے پاس آ جائے گا 94000 روپیز پر month ہماری 94000 روپیز income ہے تو میں اس کو 94000 کو 3 سے multiply کرتا ہوں کیونکہ اگر ہمارے پاس 300 پیر لگے ہوئے ہیں تو مہینے کے ہم کتنی earning کر سکتے ہیں اس کو 3 سے اگر multiply کریں تو 3 4 412 ہو جائے گا اور ایک carry 927 اور 28 282 اور اس کے ساتھ 3 0 لگا دیں آپ 2 82 000 روپیز ایک مہینے میں ہماری income ہوتی ہے لیکن یہ 3 times ہم نے اس کو کر دیا ہے یعنی کہ 300 پیر کی صورت میں یہ income ہمارے پاس آتی ہے ٹھیک بہت ہی زیادہ اسی کے ساتھ یہ calculate کی گئی ہے جو میری پہلے سے ایک ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے اس سے زیادہ perfect calculations ہیں اس کے آم آدمی جو زیادہ experience نہیں رکھتا ہے وہ بھی اس calculation کے مطابق monthly اتنی income کما سکتا ہے اگر وہ 100 پیر لگاتا ہے تو کتنی income ہوگی اب آپ 50 پیر پہ calculate کر سکتے ہیں اگر 50 پیر ہوں تو آپ monthly کتنا کما سکتے ہیں تو اس طرح سیٹنگ کے